تبو زراد چلائے گا ٹیم انتشار کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرو یہ راستہ ان کو ابھی تک سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے کچھ لوگ بتا دیدے دو ہزار لوگ ہیں تین ہزار لوگ ہیں یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں میں سوچ رہی تشہ دو ہزار نہ ہو جا کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ لوگ ہیں درے ہوئے گفرائے ہوئے ہیں کہ جناب الیکشن میں ابھی تک سینتیس ایلیکشن ہوئے ہیں ان کی پوری مدد گورنمند کی مدد الیکشن کمیشنر نے پوری طرح ان کی مدد کی سینتیس میں سے انہتیس ایلیکشن جیت گئے ہیں تو ڈرے ہوئے ہیں سارے بس کیونکہ ان کو عوام نظر آ رہی ہے کدھر کھڑی ہے اگر آپ کو کچھ مہینے آگے کی ڈیٹ بتا دیتے ہیں تخابات کے لئے تو آپ کامپرومائز کریں گے آپ اگری ہوں گے آپ مانے گئے بات ہم صرف ایک چیز پر رکیں گے الیکشنز یہ تحریک رکھنے نہیں لگی یہ اگر اسلامباد ہم جا رہے ہیں اور بیس لاکھ لوگ اگر انہوں نے دیکھا اور کہا الیکشن نہیں ہوگا تو یہ رکے گے نہیں یہ تحریک چلتی جائے گی اگر مزاکرات بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہ الیکشن والا مزاکرات نہیں مانتے پھر آگے کیا ہوگا پھر آپ انچار دیکھتے ہیں پورا مانے تجاز ہوتا رہے گا جو ہمارا حق ہے پانسا پچیس مائی کو بھی آپ لوگ پورا مند ہیں لیکن وہ لوگ پورا مند نہیں تھے لیکن ہم تیار نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک پورا مند اتجاز پر تشدد کرے گا اس بار ہم تیار ہیں اور اسے موقع ہی نہیں ملے گا دیکھیں پاکستان کی عدلیہ بھی جانتی ہے پاکستانی قوم میں جانتی ہے میڈیا بھی جانتا ہے کہ سنا اللہ سے بڑا مجرم ایک جرائم پر شادوی قاتل جھوٹا ایک قبضہ گروپ اگر وہ جو بھی وہ کہہ رہا ہے کون قوم اسے مانے گی اور دوسری طرح شباز شریف جیسے ہیومن ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے 97-99 میں کہ اس نے پتہ نہیں کتنے سو لوگوں کو مروایا تھا پولیس مقابلے میں عابد بوکسر کی رپورٹ ہے یہ لوگوں کی کیا کریڈیبیلٹی ہے سب نواز شریف نے ٹویٹ بھی کیا ٹویٹ ان کو لکھ کے دی ہوگی مریم صاحبہ نے لیکن انہیں ٹویٹ کیے کہ کوئی مزاکرات نہیں ہوں گے آپ نے پڑھی ہوگی آپ کو پڑھ کے سنائی ہوگی کسی نے ٹویٹ نواز شریف صاحب پہلے تو میں نواز شریف مریم کی ٹویٹ اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ اگر آپ نے کوئی مزایا چیز پڑھنی ہو تو اس کی ٹویٹ پڑھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور نواز شریف اتنا ڈرپوک آدمی اور جتنا کرپٹ ہوتا 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 ڈرپوک ہوتا ہے اصل میں وہ ڈراؤ اتنا زیادہ اس نے اور زرداری نے پیسہ چوری کر کے باہر رکھ لیا ہے اب پہلے پیسہ چوری کرنے میں انہوں نے ملک کو تباہ کیا اب اس چوری کو بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی بڑی اہام فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کی بات نہیں کری دوسرے والی پریس کانفرنس اس میں ملاقات نہیں ملاقات نے بولا گیا تھا ملاقات کا پلورل تو آپ اس خبر کی تزدیک کرتے ہیں میں آپ اگر اپنی مجھے فوج کی فکر نہ ہو اپنے ملک کی میں اپنے ملک کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ اس خبر کی تزدیک کرتے ہیں دکسان نہیں کرنا چاہتا لیکن جتنی سٹوپڈ اور پولش پریس کانفرنس وہ تھی نا بلکہ ان کو اندر آرمی کی طرف سے ٹوکنا چاہیے کہ میں اگر اس کا پورا جواب دے دوں جو مجھے پتا ہے جو ہوا ہے یہ سازش میں جو جو شکار تھے اس میں جو فنکار تھے اگر میں کہیں ان کا نام لے دوں تو یہاں تو اپنے ملک کو نقصان پہنچے گا اس لئے میں چوبوں ایک اور پریس کانفرنس کی بازگر سنائی دے رہی ہے جو آنے والی کوئی پریس کانفرنس ہے کس کی ہو سکتی آپ کے مطابق اور آپ کا بیانی ہے یہ مارچ جو اس پر کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے جو بھی کرے گا اپنے آپ کو زلیل کرے گا اچھے خانزوں مجھے مارشلوں کے والے سے باتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتے اس کے امکانات ہیں کیونکہ آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے آپ کے اندازے کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے ملک کو تباہ کرنا ہے مزید اور پہلے چور بٹھا دیئے پھر مارشلوں لگا دو تباہ کرنا ہے دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اچھے کہ صحافی جو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کو اپنے گھر میں تحفظ نہ دیارے گیر میں آپ تحفظ ڈھونڈیں گے انٹرنیشنلی ہمارے ایک ایمیج کیا جاتا ہے یہ سب سے شرمناک تحفظ کے لئے دیارے گیر جانا پڑے سب سے شرمناک چیز ہے جو صحافیوں سے ہو رہا ہے مشرف کے معاشر لوہ میں کبھی ایسا نہیں تھا کبھی ایسا نہیں تھا جو یہ کر رہے ہیں یعنی یہ اور عرشت شریف سے جو ہوا ہے یعنی ہم نے بڑا مجھے رنج ہوا کہ ایک ایسا ہیرہ اس ملکہ صحافت کا جو اساسہ ہوتا ہے ملکہ ایک اچھا صحافی جو تعمیری تنقید کرتا ہے وہ اساسہ ہوتا ہے ملکہ اس کو انہوں نے جو قتل کرویا ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا مجھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گرفتاری کرنے کی غلطی ہے حکومت کر سکتی ہے میں اس کو غلطی کہوں گی کیونکہ عوام باقی آپ کے ساتھ ہے مجھے نہ کوئی گرفتاری سے فرق ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی تیاری کی جائی گئی ہے یا اس طرح کی غلطی کی جا سکتی ہے گرفتاری تو چھوٹی بات ہے میں کیا بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں مرنا تو اللہ نے فیصلہ کیا ہونا جب لے کے جانا لیکن اگر مجھے اوپر لے کے جائے تو عشر شریف کی طرح ایک عزت سے لے کے جائے اللہ لیکن مجھے کسی خوف ہی نہیں ہے اچھا خان صاحب یہ جو ابھی یہ جو پوری تیاری ایک طرف مزاقرات کی باتیں کرتے ہیں ایک طرف تیاری کر کے